جیہاں حماس اسرائیل جنگ سے جڑی ایک ایک اپ ڈیٹ سے آپ کو ٹی وی نائن بھارت پرش کرا رہا ہے واقف آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ کرونا شنکر بھی موجود ہیں بندک سمجھوتا ٹوٹا آپ کوئی نہیں بچے گا پچھلے بارہ گھنٹے میں آخر ایسا کیا ہو گیا کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ کی ڈیل کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے آج ہم اسی کی کریں گے پڑتا غازہ میں جو آشنکہ تھی صرف چوبیس گھنٹے میں وہ سچ ثابت ہو گئی نہ تو اسرائیل اپنے وعدے پر ٹکا رہا نہ ہی حماس جیل پر کھرا اترا دونوں ہی طرف سے ودھونسک حملے شروع ہو چکے تاوا ہے کہ آج بندکوں کی رہائی نہ ہونے کی وجہ سے جد اور وناشکاری ہوگا نیتنیاہو نے حماس کے ٹاپ لیڈرز کو مارنے کا عدیش جاری کر دیا ہے موساد کے پاس حماس کے نیتاؤں کی لسٹ بھی پہنچ چکی ہے ساتھی اسرائیل نے حزباللہ کے خاتمے کا پرن لے لیا ہے ادھار ایران کی دھمکی کے بعد وشو ید کا خطرہ منٹرانے لگا ہے ساری خبروں کو وشلیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے ید کی تصویریں بھی آپ کے سامنے ہوں گی لیکن شروعات بڑی خبر سے کر رہے ہیں کرونا اور بالکل دیکھیں گازہ ید کو لے کر کیا ہے بڑی خبر گازہ میں بھیشن حملے جاری ہیں آئی ڈی ایف کی آئی ڈی ایف نے ایک عمارت کو نشانہ بنایا عمارت میں حماس کی لڑاکوں کی چھپے ہونی کی خبر تھی آئی ڈی ایف کی حملے میں پوری طرح سی عمارت تباہ ہو گئی تابر توڑ حملے میں دھواں دھواں ہو گئی یہ عمارت اور وہیں غازہ میں ازرالی سینہ پر بھی حملہ ہوا ہے حماس نے آئی ڈی ایف کو بنایا ہے نشانہ یعنی دونوں طرف سے پرچند جنگ جاری ہے اسرالی سینہ کی گاڑیوں پر یہاں حملہ ہوا ہے سینہ بہانوں کو دھماکے کے ذریعے کیسے اڑا دیا گیا دیکھیں اور ایک اور بڑی خبار اور ایک اور بڑی خبار بندکوں کی رہائی ڈیل کو بڑا جھٹکا لگا ہے آج نہیں ہوگی بندکوں کی رہائی بنجمن اتنیہو کے قریبی تزاچی ہانیگگی کا بڑا دعویٰ شکروار سے پہلے بندکوں کی رہائی یہ سنبھاب ہے پہلے آج ہونی والی تھی بندکوں کی رہائی لیکن اب اس پر سنکٹ منڈراتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دیکھیں اس کو لے کر تمام طرح کی آشنکائیں تو پہلے سے جتائی جا رہی تھیں لیکن وہ اب آشنکائیں سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں بندک دیل کو جھٹکا لگا ہے ہماس سے وناشک بدلہ شروع ہو گیا ہے ہو کیا رہا ہے اور اس کے پیچھے کس طرح کے دعوے کیا جا رہے ہیں تزاچی ہانیک بھی کا دعویٰ دیکھئے ہے کیا بندکوں کی رہائی آج نہیں ہوگی شکروار سے پہلے بندکوں کی رہائی ممکن نہیں ہے یہ ان کی طرف سے کلیر کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے یہ بڑا بیان وجہ رہائی والے کاغذات پر ہستاکشر ہی نہیں ہوئے ہماس اور اسرائیل دونوں پکشوں کی طرف سے جو سائن ہونے تھے کاغذات پر وہ ہوئے ہی نہیں دونوں طرف سے ہستاکشر کے بعد ہی بندکوں کی رہائی سمبھو ہے یہ بتا دیا گیا ہے اب دیکھئے بڑے سوال کیا ہیں کیا اسرائیل کو ہماس کے دھوکے کی آشنکہ ہے بھروسہ نہیں ہو پا رہا کیا بندک ڈیل سے ناراضگی بھی وجہ ہے اور کیا آئیڈیا فور وار کیابنٹ میں مدبیت سے یہ رہائی ٹل گئی ہے کیونکہ ایسی بھی خبریں سامنے آئی تھی کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس اور وار کیابنٹ میں جو فیصلے ہو رہے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جن میں آپس میں تالمیل نہیں ہیں کیا موساد کی کسی صلحہ کے بعد رن نیتی میں بدلاف کیا گیا ہے موساد کو کچھ ایسے انپٹ تو نہیں مل گئے تھے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے تو تزاچی اس اور کر رہے ہیں اشارہ لیکن یہ تزاچی ہانیک پی جن کا یہ بیان ہم نے آپ کو دکھایا یہ ہیں کون کتنے طاقتور ہیں یہ بھی تو جان لیجئے نیتنیاہو کے یہ بہت قریبی مانے جاتے ہیں اسرائیلی سرکشہ پریشت کے موجودہ دھیاکش ہیں تنازی اور گری منتری بھی رہ چکے ہیں اسرائیل کے اس لیے ان کے بیان کو ہلکے میں بلکل نہیں لیا جا سکتا خوفیہ پرماڑو معاملوں میں صلحہ کار رہے ہیں اور موساد سے بھی جڑے رہے ہیں اسرائیل کی ایجنسی سے بھی جڑے رہے ہیں خوفیہ ایجنسی سے امریکہ سے دوستی میں بھی ان کا بڑا یوگدان مانا جاتا ہے اور وہ تزاچی کہہ رہے ہیں کہ شکروار سے پہلے تو رہائی ممکن ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ اس وقت کچھ خاص مہمان موجود ہیں جلدی سے ان سے آپ کا تارف کرا دیں میجر جنرل ایس پی سنہ صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گروپ کیپٹن ڈی کے پانڈے صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایویشن ایکسپورٹ بھی ہیں سنہ صاحب پہلا سوال آپ سے دیکھیں آشنکہ تو لگاتار یہ جتائی جا رہی تھی کہ بھائی اسرائیل اور ہماس میں ڈیل کیسے ہو سکتی ہے اسرائیل تو ہماس کے سمپور خاتمے کی بات کر رہا ہے اور ہماس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی شکروار تک لیکن یہ ڈیل کیا انشتکال کے لیے بھی کھٹائی میں پڑ سکتی ہے یہ بھی ممکن ہے کیا میری ملٹری سینس کہتی ہے کہ شکروار کو یہ پاسبل نہیں ہے جب شروع شروع میں یہ خبر آئی تھی تو مجھے میں بہت بشمت ہو گیا تھا اچمبہ ہو گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیوں یہ اس سمیں سیز فائر کرنا وہ سام کو جیوندان دینے کے برابر ہے تو دو ہی چیز ہے کیا یہ ملٹری دیشٹی کون سے صحیح دیشیجن ہے یا یہ پولٹیکل دیشیجن پورن روپ سے تھا تو جیسا ابھی تھوئی در پہلے آپ نے کہا کہ آئی دی ایف میں اور وار کبینٹ میں ڈیفرنس رو اپینین ہے مدبید ہے وہ تو ہونا ہی تھا صبح ہم کو شروع سے آبھاس لگ رہا تھا کہ کہیں نہیں کہیں ڈال میں کالا ہے یہ پولٹیکل دیشیجن ہے پولٹیکل کمپلشن ہے یہ پیو ڈیو ڈیوز کو جلدی نکالنے کے لیے ویدین ازرائیل پریشت دباؤ بنا جارہا نیتانہ اوپے اور اس دباؤ میں وہ پکھل رہے ہیں ملٹری ڈیشیجن نہیں ہو سکتا ہے نہیں سر لیکن یہاں پر بندکوں کی رہائی کا بھی تو معاملہ ہے پولٹیکل پریشر کو آپ کیسے بلکل نظر انداس کر دیں گے کوئی آرمی رول تھوڑی ہے ازرائیل نہیں نہیں سمیر میری بات نہیں سمجھئے جی میں ویسلیشن کر رہا ہوں میں کیا رائٹ ہے کوئی رونگ ہے وہ نہیں بتا رہا ہوں یہ تو صحیح ہے کہ ہیومن رائٹس ایشیو ہے لوگوں کی جان بہت محتپورن ہے یہ کوئی ڈینای نہیں کرتا ہے لیکن جب اس سمیں جب پورا پڑھرا ازرائیل کے پکش میں جا رہا ہے بچانے کے چکر میں ایک بہت بڑی قیمت ازرائیل کو چکانی پڑے گی تو یہ پہلے بھی آشنگ کا جتائی جاری تھی کہ آخر اس ڈیل کو انجام تک پہنچوانا یدھرام کرنا کہی ایسا تو نہیں کہ ہماس خود کو ریگروپ کر لے گا ابھی فیلحال ابھی سب کچھ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک اور بڑی خبار ویسٹ بینک سے ویسٹ بینک کے طباس میں بھیشن تباہی اسرائیلی حملے کے بعد بربادی نظر آ رہی ہے بمباری کے بعد کئی جگہیں آگزنی کی تصویریں بھی سامنے آئی اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار یہ حزباللہ کے فرنٹ سے آ رہی حزباللہ کا اسرائیل پار بڑا حملہ آئی ڈی ایف کے ٹھکانوں کو ایک بار پھر سے حزباللہ نے نکانہ بنایا حزباللہ کے حملے کا ویڈیو چاری کیا گیا اور حماس بھی اپنی طاقت دکھا رہا ہے حماس نے اسرائیل پر بھیشن حملہ کیا ہے غازہ میں آئی ڈی ایف کے ٹھکانوں پر کیا گیا آٹیک اسرائیلی ٹینک کو دیکھیں کیسے بنایا گیا نشانہ حماس کے حملے میں اسرائیلی ٹینک تباہ اور دیکھیں بندکوں کی رہائی پر یہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے رہائی میں دینی پار اسرائیل میں حلچل بہت تیز ہو گئی ہے آج اسرائیل کے پردھان منتری نتنی آہو کر سکتے ہیں اس کو لے کر بیٹھاک حماس پر نئی رنڈیتی بن سکتی ہے سمجھوتے میں دکھتوں پر چرچہ ہو سکتی ہے کی آخر کہا پر کیا پیج فسا ہوا ہے کیا دکھت آ رہی ہے اور آگے کی کیا رنڈیتی رہنے فالی ہے تو کہا تو ابھی تک یہی جا رہا ہے کہ اگر سمبھب ہے تو کل یعنی کی شکروعار تک بندکوں کی رہائی ہو سکتی ہے حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی سگنیچر کو لے کر ہستاکشر کو لے کر پورا جو ماملہ ہے وہ فسا ہوا ہے بلکل تو دیکھئے کل ملا کر ایسا لگ رہا ہے کہ بندک رہائی ٹلی نیتنیاہو کر رہے ہیں منتھن ہوگا کیا آگے ہونے کیا والا ہے کیا کیا جانے والا ہے اس کو لے کر جو اہم جانکاریاں ہمارے پاس آئیں ہیں ان سے آپ کو واقف کرا دیں نیتنیاہو منتریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے یعنی کل ملا کر سیدھے سیدھے کہیے تو وار کیبینٹ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اسرائیل کی اندر اس کے مائنے کیا ہیں بندک ڈیل پر نئے سیرے سے چرچا ہوگی یاد کیجئے اس سے پہلے مدبید کی خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں ایسے میں کیبینٹ میں مدبید دور کرنے کی کرونا ظاہر ہے کوشش ہوگی بلکل اور کیا اس میں سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے سے بدلے کی رنیتی تیار کی جائے گی آخر اس کا مطلب کیا ہے امریکی دباب سے نپٹنے پر چرچا بھی اس وار کیبینٹ میں سنبھاوے اور ساتھ ہی بندکوں کے پریوار والوں کا ابھی انہیں کیا جواب دیا جائے گا کیا انصر ہوگا ان کے لیے یہ جواب بھی تیع کیا جائے گا کیونکہ بے سبری کے ساتھ جو بندکوں کے پریوار والے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جل سے جلد ان کے اپنے ہماس کے چنگل سے رہا ہو جائے ڈی کے پانڈے سر ایک طرف خبر آ رہی کہ اب بھی سمبھاو نہیں ہو پا رہی ہے بندکوں کے رہائے اور اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہماس کو لے کر آگے کیا رنڈیتی ہوگی آج بڑی وار کیبینٹ ہونے والی ہے کیسے سمجھا جائے یہ ہونے کیا والا ہے اب دیکھیں نشت روح سے کچھ کمپلیکس سچوشن لگ رہی ہے لیکن اتنی کمپلیکس بھی نہیں ہے کہ ہم کسی دشا وحیم اسی طرح پہنچ رہے ہو دھیان رہے کہ یہیہ سنبار ہے جو مکھیاں ہیں فلسطین کے جس کو کوئی اسرائیل کی سنائے کھوج رہی ہیں انہوں نے پہلے سبتہ میں ہی آفر کیا تھا کہ کیوں نہیں ہم بات چیت کر کے اور سیز فائر کی طرف بڑھیں تو ان کی طرف سے ریکومنٹ تھی اور کوئی ایسے سیز فائر کے لیے تیار رہی ہوتا ہے جرور کچھ ان کی مشکلیں ان کے دشواریاں جو پیش آرہی ہیں ان کے مدے نظر ہی ہوں گی ساتھ میں پہلے اسرائیل نے کبھی بھی ہاں نہیں بھری دھید نے جب ایک واتاوان بنا اور اس کے بعد جو ہے کتر اور ایجپٹ کے جو محاک کے جو ہیڈز ہیں انہوں نے اس میں دخل دیا اور امریکا تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ ان کے بیچ میں جلدی سے جلدی سیز فائر ہو جب یہ تیہ ہو گیا کہ ہم پچاس ہماس کی چھوڑے جائیں گے ڈیڑھ سو اسرائیلی حاصل چھوڑے جائیں گے یہ سب پوری ایک ہے فائنل ڈیٹیز ڈیسائیڈ ہو گئے تو سیریچر کی جو ریکوارمنٹ ہے میرے خاصے الگتا ہے ضرور ہوگی میں سے انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ مجھے آپٹاکٹہ الگتا ہے کیونکہ ایک مہترپور پرشن جو ہے آئیڈیا کی تیاریوں کیا یا آئیڈیا کو نقصان کی بات ہے سر سر چار دن کا سیز فائر ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ دو طرح کا دباو اس وقت بینجمین نیتانیاہو پر ہے ایک تو انتراشتی دباو جو عام ناغرک مارے جا رہے ہیں غازہ کے اندر دوسرا اپنے لوگوں کا دباو بھائی بندکوں کو جل سے جل لاو واپس میں اسی بات کی کرنا ہوں پچھلے ہفتے نیتانیاہو اور ان کی وار کیبنیٹ ان کے سامنے گئے جو کی بندکوں کے پریوار کے جن ہے اور ان کو جا کے کہا اور ان لوگوں نے بہت کچھ کھڑی خوٹی سنائی ہے بلکل نیتانیاہو کو اور وار کیبنیٹ کو اور یہ کہا کہ سرکار ان کو اندھیرے میں رکھے ہوئے کوئی افیشل خبر نہیں مل رہی ہے وہ ایک بہت بڑا پریشر ہے نیتانیاہو کے لیے باقی وشو کا جو پریشر ہے وہ الگ ہے نیتانیاہو کے لیے اپنی خود کے لوگوں کو سمالنا بہت ضروری ہے تو میرے انمان کے حساب سے یہ جو ڈیل ہے نشت روپ سے آگے بڑھے گی وہ بس وقت کی بات ہے بلکل صحیح بات ہے اور گھر میں ہی گھراو اب بڑتا نظر آ رہا ہے ایسے میں کیا ہوگا آج کی وار کیبنیٹ کی میٹنگ میں اس پر نظر رکھنی ہوگی اس بیچ دیکھئے غازہ میں ازرائیلی سینہ کی چھاپے ماری کی کاروائی انجام دی جا رہی ہے چھاپے ماری کے دوران آئی ڈی اپ نے کئی ہماس لڑاکوں کو دھیر کر دیا ہے ہماس کی ڈون فیکٹری کو بھی یہاں تباہ کر دیا گیا گراؤنڈ آپریشن لگا تار جا رہی ہے بھیشن حملوں کا سلسلہ لگا تار جا رہی ہے گرفتار لگا تار کیے جا رہے ہیں ہماس کے لڑاکے اور کئی جگہوں پر انہیں دھیر بھی کیا گیا ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار اسرائیل پر ہماس نے راکٹ سے حملہ کیا ہے اسرائیلی شہروں پر ہماس نے تابر توڑ راکٹ دا گئے حملے میں اسرائیل کو بھاری نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو ایک طرف سی اسپائر کی بات کہی جائے رہی کہاں تو سی اسپائر ہو سکتا تھا اگر بندھت رہا ہوتے لیکن آپ دیکھیں اس وقت یہ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ بلکل اُلٹ ہیں لگا تار ایک دوسرے پر چوہیں آئیڈیا فو اس نے حملوں کو تیز کر دیا ہے اور ہماس کی طرف سے بھی اسرائیلی شہروں پر جو راکٹ دا گئے گئے اس کی تصویریں لیکن ایک بڑا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ غازہ کے بعد بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا جائے گا لبنان کو اس کی تیاری ہے غازہ کے بعد لبنان میں بناش کیا شنکہ اسرائیل کی لبنان کو غازہ بنانے کی دھمکی اسرائیلی منتری بینی گینٹس نے بہت بڑا بیان بہت بڑی چیتاونی دی دی ہے لبنان کو حضباللہ کو ختم کرنے کی دھمکی دی دی گئی ہے اسرائیل حملے کی سازش کا ہم جواب دیں گے اور لبنان کو بھی غازہ بنا دیں گے یہ کہہ دیا گیا تو غازہ میں جو وناش جو ودھونس مچا ہوا وہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں لیکن اب کیا لبنان میں سروناش ہونے والا ہے جو حضباللہ لگاتار اسرائیل کے خلاف کر رہا ہے کیا اس کا انجام اب حضباللہ کو بھگتنا پڑے گا بینی گینٹس جو کی اسرائیلی منتری ہے آخر ان کے بیان کا کیا مطلب سمجھا جائے غازہ کے بعد دشوڑی لیبنان تباہ ہوگا یہ صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے حضباللہ کو تباہ کرنے کے لیے اب آئی ڈی ایف کی تیاری اور اس کے علاوہ حضباللہ کے انیاسی لڑاکوں کو ابھی تک مارا بھی جا چکا ہے یہ جوانکاری بھی سامنے سمجھے یہاں ایران کو بھی دھمکاتے نظر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اسرائیل کے خلاف سازش کا جواب دیا جائے گا حملہ کرنے والوں کو کیسی سزا دینی ہے یہ ہم ہی تیہ کریں گے یہ کہا گیا ہے اب اس بیان کے مائنے کیا ہیں میڈل ایسٹ میں جنگ کے کئی مورچے کھلنے والے ہیں ایک تو یہ صاف نظر آ رہا ہے لیبنان اور ایران کے ساتھ بھی جنگ کی آشنکہ ہے لیکن کیا یہ ممکن ہے موجودہ وقت میں اسرائیل کے لیے غازہ جنگ کے مہا ید میں بدلنے کی آشنکہ صاف طور پر بنی ہوئی ہے بینی گینٹس نے یہ بیان دیا ہے اور بینی گینٹس کون ہے وار کیبنیٹ میں منتری ہیں وہ پردھان منتری رہ چکے ہیں رکشہ منتری بھی رہ چکے ہیں لہٰذا ان کے بیان کو گم بھیرتا سے لیا جانا چاہیے ایس پی زنہ صاحب کیسے آپ دیکھتے ہیں اور کیا یہ ممکن ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا یہ لگتا ہے کہ ایک طرف غازہ میں حماس سے جنگ اور دوسری طرف بڑے پیمانے پر لیبنان میں ہزباللہ سے جنگ شروع کر دے اسرائیل کیونکہ پھر ایسے میں ایران چپ نہیں بیٹھے گا سمیر یود میں کتھنی اور کرنی میں بہت فرق ہے جو کہتے ہیں وہ ستھ نہیں اچھا اٹل ستھ نہیں ہوتا ہے پرسپشن وار سیکلوجکل وار فیر پریشا ٹیکٹیش میس انفرمیشن انفرمیشن یہ سب ٹیکنیک استعمال ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اسرائیل کی سینہ اتنی بیوکوف ہے جو گلتی نپولین نے کی جو گلتی ہٹلر نے کی وہ گلتی اسرائیل کرے گا نہیں کرنا چاہیے میری ملٹری سینس کرتی ہے آپ یدھی کئی فرنٹس کھول دوگے آپ لیبنان فرنٹ کھول دوگے ایران سے پنگا لینے کی کوشش کرو گے تو آپ پشت میں آجاؤ گے کیونکہ آپ کا الٹیریئر موٹیف کیا ہے الٹیریئر ایم کیا ہے بین ایم کیا ہے مین ہے مین ایم ہے حماس کی پونڈ بربادی اس میں انٹیفرنس ہوگا آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے کہ اس دو فرنٹ کو کنٹین کرو ہولڈ آن کرو کٹرول کر کے رکھو لیکن آپ کے جو مین مقصد ہے حماس گازہ اس پہ اس پہ تھوڑی بھی شکتی میں اس کو کمجور مقصد یہ تو آپ کسپ میل ہوگے ایک اور بین دور میں کہنا ساتھا بہت بدپون یہ کیوں نہیں یہ جو پیو ٹیو ٹیو کا ہے وہ بات بن رہی ہے میرا جو سنس کہتا ہے کہ جو ہی سیر فائر ہوا یہ حماس کے آتن کی ہتھیار چھوڑ کے ندر سائیڈ میں لبان کی طرف بھاگ جائیں گے ٹھیک ہے سر تو یہ ابھی آپ کو ٹھیک نہیں لگتا یا پھر مناصر نہیں لگتا کہ ہجباللہ کے خلاف بھی ابھی ایک فرنٹ خول دیا جائے فل فلچ طریقے سے ایسے میں ہماس کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے اور ایک اور بڑی خبار ہزباللہ کو لے کر ہزباللہ کے خلاف بارودی ایکشن شروع ہو گیا ہے اسرائیلی حملے میں ٹاپ لیڈر کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے ہزباللہ لیڈر محمد رات کا بیٹا مارا گیا بیت یاہن کے گھر میں چھپا تھا رات کا بیٹا اسرائیلی بمباری میں پورا علاقہ تاباہ ہو گیا ہے تصویریں آپ کے سامنے تو دیکھیں لیبنان کی دھرتی کا استعمال کس طرح ہزباللہ کر رہا ہے ہماس کو کور فائر دینے کے لیے اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑھ رہا ہے انجام بھی بھگتنا پڑھ رہا ہے ہزباللہ کو ہزباللہ کے کئی بڑے ٹھکانے نشت کیے جا چکے ہیں اسرائیل کے طرف سے ہوئے حملوں میں لیبنان میں ایکشن ہزباللہ بھسم یہ تیاری ہے کل ملا کر بڑی خبر دیکھئے کیا ہے ہزباللہ پر بھیشن حملہ ہوا ہے سنسدیے گھٹ کے پرمک رات کا بیٹا ڈھیر کر دیا گیا ہے یعنی ہزباللہ کے ایک بڑے نیتہ کا بیٹا ڈھیر کر دیا گیا ہزباللہ کو بڑا جھٹکا کیسے لگ رہا ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس کے نشانے پر ہزباللہ کے بڑے نیتہ لگاتا ہے ہم آس کے بعد ہزباللہ کے خاتمی کی رنڈیتی یہاں پر سمجھ میں آ رہے اور محمد رات آخر کون ہے یہاں سمجھئے جہاں محمد رات ہزباللہ کے سنسدی گھٹ کا چیف ہے ہزباللہ کی رنڈ نیتی بنانے میں اس کا اہم یوگدان منا جاتا ہے رات کا بیٹا بھی لڑاکوں کے ساتھ تھا جس کی موت ہوئی ہے اسرائیل پر حملے کا پلان تیار کرنے میں بھی اس کی بڑی بھومی کا تھی اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزباللہ کے لیے بڑا جھٹکا ہے اور ہمارے سار ڈی کے پانڈس سر کیا جس طرح سے آئی ڈی اف نے بڑے نیتہ پر حملہ بولا اور اس کا بیٹا محمد رات کا بیٹا مارا گیا تو کیا یہ مان کر چلے کہ جو بھی بین ای گینٹس بول رہے تھے کہ حماس کے بعد اگلا نمبر ہزباللہ کا ہے ہزباللہ کے بڑے نیتہ ہزباللہ گھٹ اس وقت پرائم ٹارگٹ پر بھی آس سکتا ہے حماس کے بعد دیکھئے یہ نشی طرف سے آئی ڈی اف کا ایک بہت بڑا بڑا اوبجیکٹیو رہا ہے جتنے بھی ملٹری انسٹاللیشن ہیں ملٹری ان کے ٹارگٹس ہیں چاہے وہ ہزباللہ کے پاس ہو یا حماس کے پاس ہو اس کو سمعبت کرنے کا اور اسی دشاہ میں کدم یہ اٹھایا گیا ہے ساتھ میں اگر دھیانو پچھلے چوبیس گھنٹے میں جس پرکاس سے سنٹرل گازہ اور ساؤدھ گازہ میں بمباری ہوئی ہے جو ایئر سٹائک کی گئی ہے اس کے پچھے بھی اودیش یہی تھا کہ وہاں پر جس پرکاسے جو ہتھیالوں کا زکیرہ مل رہا تھا جو البلال اور نسرت جو ریفیزی کیمپ ہے سنٹرل گازہ کے اور یونس خان اور رافہ میں جو ایئر سٹائک ہوئی وہاں بتایا جانا تھا کہ کافی کانسنٹریشن تھا آم سمیریشن کا تو آپ بتائیں سیز فیر کے سمیہ اگر یہ سب وہاں پہ اکٹھا کیا گیا تو اس کا اودیش کیا تھا تو کئی کانسنٹر ہے کہ یہ جو تھرسڈے سے جو آج شروع ہونا تھا وہ کل شروع ہوگا سیز فیر کا دن اور پریوار اس میں اس پہ اتنا کولہ حال بچا ہوا ہے اسرائیل میں کہ وہاں پریوار والے کہ تھرسڈے کو شروع ہونا تھا فرائیڈے کیوں کر رہے ہو آپ تو کافی ساری ریکویشنز ہیں اور اس سیز فیر کی بیچ میں چھے گھنٹے کا ہی ڈرون پاوز ہوگا یہ بہت بڑا ایمپورٹنٹ کنڈیشن ہے جو پانچھے کنڈیشن جو دی گئی ہیں اس میں کنڈیشن یہ بھی ہے اور جہاں تک بات ہے کہ ہواس کے ساتھ سیز فیر ہو رہا ہے حضباللہ کے ساتھ سیز فیر نہیں ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس بیچ میں چار دن ہیں جو کی مانا جارہا ہے اور اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئیں تھیں کہ جب غازہ پر حملے نہیں ہوں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لبنان پر بھی حملے نہیں ہوں گے تو ایک سٹرٹیجی حضباللہ کو لے کر بھی سیدھے طور پر نظر آتی ہے اس بیچ دیکھیں اس بیچ دیکھیں اس بیچ دیکھیں اس بیچ دیکھیں سائرن کی آواز کے بعد پورے شہر میں تحشت پسری ہوئی تو دیکھیں ایران کا رول کل ملا کر بہت امپورٹنٹ نظر آتا ہے بہت مہتپور نظر آتا ہے ایران مہا ید چاہتا ہے کیا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے دعوے کس طرح کے کیے جا رہے ہیں ایران کی طرف سے ذرا اس پر ایک نظر ڈالیے جنگ نہیں رکی تو مہا وناش ہوگا ایک طرح کی چیتابنی چھپی ہوئی ہے اس بیان میں غازہ جنگ کا دائرہ بڑھے گا جب یہ کہتا ہے ایران تو سیدھے سنکیت دیتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے پورے میڈل ایس تک پھیلے گا ید غازہ میں ید ورام ضروری ہے یہ کہا گیا ہے ایران کے ودیش منتری کی طرف سے ایران کی بھومکہ کو سنا صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ایسے میں یہ جو بڑے سوال ہیں پہلے ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں بڑے سوال دیکھئے کیا حماس کو بھڑکا رہا ہے ایران پہلا تو یہ بڑا سوال کیا حضب اللہ ہوتی کو حملے کے لیے اکسا رہا ہے کیا غازہ ید کو وشو ید میں بدلنے کی سازش ہے یہ سارے سوال ذہن میں آتے ہیں جب ذکر ہوتا ہے ایران کا لیکن ایران کا اس جنگ میں سیدھے انوالمنٹ کا مطلب سنا صاحب تو یہ ہوگا کہ پھر سیدھی انٹری امریکہ کی بھی ہوگی ایک دم سمیر مجھے لگتا ہے یہ گدر بھب کی ہے اس چیتاونی میں کوئی دم نہیں ہے ایران کے ہی حت میں ہے کوئی یود میں نہ گھوسے کیونکہ یدی وہ نیوکلیر فیسیلیٹی کا چپ چاپ جو پریاس کر رہا ہے وہ سیدھے ایزلیل کے ٹائگٹ پہ آئے گا دوست ہو جائے گا تو کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہم لوگ سکھایا گیا ہے مینجمنٹ میں کوس بینفیٹ انڈیس کیا پائیں گے کیا کھویں گے یدی گین جادے ہے تو وہی فیصلہ صحیح ہے لوگ جادے ہے تو فیصلہ بیوکوفی والی بات ہو ایران یدی یود میں آ جاتا ہے تو امریکہ کیا چپ رہے گا کیا ناتو کے دیش چپ رہیں گے کیونکہ اٹیک آن امریکہ ہیس تو بی ٹیڈرز اٹیک آن اول ناتو نیشن تو کیا تیس اکتیس دیش چپ بیٹھیں گے تو یہ تو مہا یود ہو جائے گا ایران وہی کہہ رہا مہا یود ہو جائے گا لیکن وہ چاہتا نہیں ہے وہ چاہتا ہے اس کا مقصد ہے مورل سپورٹ دینا حماس کو اس کا مقصد ہے مسلم ورڈ کا وہ سیاد کنٹری ہے وہ چاہتا ہے سیاد سننی کے دونوں ہر ایک مسلم دیش کا وہ لیٹر بن جائے مکھیا بن جائے چودری بن جائے یہ اس کا اندھ ہے اور ایزرائیل پہ دباؤ ڈالتا رہے ڈالتے رہے بلکل تو یہ رنڈی تھی صاف طور پر حسین امیر کی طرف سے جو بیان دیا گیا اسرائیل پر دباؤ بنانی کی ہے لیکن کہیں سے بھی ابھی ایران کا خد ایسا نہیں لگتا کہ وہ اسرائیل یا پھر امریکہ جیسی شکتیوں کا مقابلہ کر پائے ایک اور بڑی خبار اسرائیل کو ہوتی ودروہیوں کی بڑی دھمکی لال ساغر میں یمن کا شکتی پردرشن ہوتی عزباللہ اور حماس یہ تین بڑی چنوٹیا فیلال اسرائیل کے لیے اور اس بیچ غازہ جنگ پر وائٹ ہاؤس کا بیان سامنے آیا ہے کیا کہا گیا ہے دیکھئے سرکشہ پریشت کے پروکتہ ہیں جان کربی انہوں نے کہا ہے کہ غازہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسے میں جو غازہ یدھ ہے وہ جاری رہے گا جان کربی کا جو دعویٰ ہے اس کے مائنس سمجھنے کوشش کرتے ہیں بیگ وال پار غازہ یدھ جاری رہے گا جان کربی کا یہ دعویٰ یدھ ورام کے بعد بھی جنگ جاری رہے گی جو ابھی چار سے پانچ دین سیز فائر کی بات کہی جاری ہے غازہ میں جنگ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جان کربی ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حماس بہت بڑا خطرہ اس وقت بنا ہوا ہے جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دے گا امریکہ یہ حالا کی کلیر کیا گیا ہے لیکن جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ تو بڑی مہتپون ہیں اور پہلی بار اس طرح کا بیان امریکہ کی طرف سے دیا گیا ہے اسرائیل کو امریکہ ہتھیار دیتا رہے گا یہ جان کربی صاف طور پر کلیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں